سپلائی چین موطل پیٹرول بہران شدید ہونے کا خدشہ شہر کے 351 پیٹرول پمپس میں سے 50 پمپ بند ڈیر دن کے لیے پیٹرول کا سٹاک 40 لاکھ لیٹر رہ گیا عزیز بھٹی زون میں 9، وہگا زون میں 6، علامہ اقبال زون میں 6 اور نشتہ زون میں 4 پیٹرول پمپ بند کھلے پیٹرول پمپ مالکان منمانی کرنے لگے شہر میں پیٹرول 100 روپے لیٹر فروپ ہونے لگا امن و امان کی صورتحال غیر ملکی کاؤنسل خانوں کی سیکیورٹی ہائی الارٹ پولیس اور رینجرز کے جوان تائنات لاہور میں رہائش پذیر غیر ملکیوں کو اپنی نقل و حرکت محدود کرنے کے احکامات جاری وزراء بھی اپنی نقل و حمل محدود کر دے محکمہ داخلہ دھرنا قائدین مطالبات پر قائم حکومتی ٹیم اور دھرنا قائدین کے درمیان مذاکرات میں تاتل برقرار فریقین میں رات کو ہونے والے مذاکرات کے بعد سلسلہ دوبارہ شروع نہ ہو سکا حکومتی ٹیم کی طرف سے جمعے کے بعد دھرنا قائدین سے رابطے کا امکان شہر میں تیسرے روز بھی امن و امان کی صورتحال نظام زندگی مکمل جیم سڑکے سنسان داخلی اور خارجی راستوں کی بندش سولہ مقامات ٹریفک کے لیے بند شادرہ راوی پل داتا دربار چوک سگیاں پل کہنا کچھا مولنوال فیصل چوک کرتبا چوک ٹریفک کے لیے بند گجو مطا چوک ہٹا چوک نیازی چوک غازی روڈ پر بھی پہیا جیم دو روز بعد پانچ پوائنٹس ٹریفک کے لیے کھل گئے پرانا راوی پل جلو مور گرین ٹاؤن میراد چوک مغلپورا بند روڈ ٹریفک کے لیے بحال مین بولیوارڈ بلبگ ڈیفنس کی تمام روڈ ٹریفک کے لیے کھلی ہے چائنا چوک شادمان انڈر پاس جی ٹی روڈ علامہ اقبال روڈ مولانا چوکت علی روڈ سگیاں پل ٹاؤنشپ چوک پر ٹریفک کی روانی برکرا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر صورتحال آج بھی گھم بھید موٹرویٹ ہو کر نیاز بیگ اور بابو سامو انٹرچینج سے بند گاڑیوں کی لمبی کتارے ایل ٹی سی اور سپیڈو بس آج بھی نہ چلی پابلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات دفاتر میں حاضری کم مریضوں کو ہسپتال جانے میں مشکلات امن و امان کی صورتحال کے پیشن ریزر میٹرو بس سروس کو تحکم سانی بند رکھنے کا فیصلہ تین روز میں چار لاکھ پینسٹھ ہزار مسافر سفر نہ کر سکے کرائی کی بد میں میٹرو بس کو تین روز میں ترانوے لاکھ روپے خسارے کا سامنا چار سو پانچ ڈیلی ویجز مرازمین کی تنخواہوں کی کٹوتی کا اندیشہ میٹرو بس ٹیشنز کی بجلی بھی موطل کر دی گئی ٹرینز کا شیڈیول شدید متاثر تمام ٹرینیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار اکبر ایکسپریس، شالیمار ایکسپریس اور کراکرم ایکسپریس بھی تاخیر کا شکار شیخوپورا فیصل آباد اور شورکورٹ کے لیے کوئی بھی ٹرین روانہ نہ ہو سکی ٹرین آپریشن جزوی طور پر بہال عوام ایکسپریس، جعفر ایکسپریس دو روز بعد راول پرندی کے لیے روانہ امنا امان کی صورتحال شہر کے سکول، کالیجز اور یونیورسٹیز بادستور بند مہکمہ سکولز ایڈکیشن اور ہائر ایڈکیشن نے چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تعلیمی ووٹ، ٹیفٹا، الام اقبال اوپر یونیورسٹی کے تحت ہونے والے امتحانات بھی ملتوی بیکن ہاؤس، لکاس، ایڈکیٹرز امریکن لائسٹف، پریمیر امریکن سکول بند شہر کی تمام چھوٹی اور بڑی مارکٹس اور بازار بند مول روڈ، پینوراما، ہال روڈ، بیڈن روڈ اور آبید مارکٹ بند اچھرا بازار، شاہ علم مارکٹ سمیت تمام بڑی مارکٹوں کو بھی تعلے کشمیدی بازار، موتی بازار آزم کلاث مارکٹ، پاکستان کلاث مارکٹ میں بھی شرٹر ڈاؤن سرکولر روڈ، اکبری منڈی، موچی بربا مارکٹ اور کاسمیٹکس مارکٹ بھی بند راستوں کی رکافتیں دفاتر جانے والوں کی راہ میں بھی ہائن نادرہ پاسپورٹ آفس میں حاضری کم شناختی کارٹ پاسپورٹ کے حصول کے لیے آنے والے سائلین کی تعداد بھی کم موسیقی منڈیوں میں سبزیاں اور پھل نہ پہنچ سکے اشیخ و رنوش کی قلت کا خدشہ سبزیاں گوشت اور دیگر اشیاں مہنگی ہونے لگی سنگھ پورا سبزی منڈی میں سبزی کی قیمتیں بیس فیصد بھڑ گئیں وائلر بھی مزید چھ روپے فی کلو مہنگا قیمت دو سو چھبیس روپے کلو تک چاہ پہنچی موبائل دوسرے روز بھی خاموش شہر میں موبائل فون سروس مغرب تک موتل رہے گی رابطوں کا فقدان شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رائی ورن میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرزندار اسلام کافلوں کی صورت میں ان کی آمد ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس وارڈن سائنات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس قائم ہائی پورٹ کا پنجاب کے چوتیس ازلامے ٹرافک قوانین پر سختی سے عمل درامت کرنے کا حکم ہیلمٹ سے متعلق عدالتی حکم پر منو ان عمل کیا جائے پولیس اور وارڈنس بھی ہیلمٹ پہنے عدالت ستر فیصد سر پر جوٹ لگنے کے حادثات کم ہو چکے ہیں عدالت کے ریمارکس باغ گل بیگم مزنگ میں گھروں کی مسماری روکنے کے لیے درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے زلائی انتظامیہ کو گھروں کی مسماری سے نو نومبر تک روک دیا جسٹس علی اکبر قریشی نے پیر فاخر شاہ کی درخواست پر سمات کی اور قائدی آزم کرکٹ ٹرافی پی ٹی وی اور حبی بینک کے درمیان دوسرا سیمی فائنل حبی بینک کی پی ٹی وی کے خلاف بیٹنگ جاری عمر گل، عمر اکمل، امام ملحق، حبی بینک کی ٹیم میں شامل